اسلام علیکم ابھی تھوڑی دیر پہلے میں برما پہنچا ہوں یہ سامنے ان کا سب سے مشہور ٹیمپل ہے بہت لمبا سفر تاک کو اور کافی سارے لوگوں نے مجھے کہا تھا کبھی بھی نہیں پہنچ پاؤ گے کبھی بھی نہیں پہنچ پاؤ گے تو بیٹے جی یہ آپ کے سامنے پہنچ گیا ہوں اچھا یہاں میرے پاس دو تین دن ہے صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ دیر میں وہ ساری ویڈیوز جو میں نے اپنے سپائے کیم سے ریکارڈ کی ہیں سپائے پین سے سپائے گلاسے ہیں اور سپائے وچے سے ریکارڈ کی ہے وہ بھی رینڈر ہو رہی ہے تھوڑی دن میں اپلوڈ میں کر دوں گا ہوتا کیا ہے بسیکلی کہ آپ کو ایک ای ویزا اپلائے کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے برمان ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں مسئلہ یہ آتا ہے سارا کہ آپ ای ویزا اپلائے کریں گے تو پانچ ہی ہزار میں وہ آپ کو ای ویزا تو مل جائے گا لیکن جب آپ ایئرپورٹ پر اتریں گے برما کے تو وہاں اترنے کے بعد کیا ہوگا کہ وہاں پر آپ کو کہا جائے گا او آپ اندر دے ہی آ سکتے جو میرے ساتھ ہوئے آپ بولیں گے کیوں بولیں گے ہمارا ملک ہے ہماری مرضی ہم کسی کو آنے دے نہ آنے دیں تو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ نہیں گھس پائیں گے بلکل صحیح کہہ رہے تھے بہت مشکل ہے یہ گھسنا میں نے کتر ایئر ویز لی تھی کتر ایئر ویز لنڈن سے دوہا گئی دوہا سے جب وہ برما پہنچی تو برما پہنچنے کے بعد وہاں مسئلہ ہی آیا کہ امیگریشن پہ جب میں نے دکھایا تو انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ دیکھتے اس کی شکل سے پتا جال گیا تھا گر بڑ ہو گئی ہے اور شاید مسلم دیکھ کر یا پاکستانی پاسپورٹ دیکھ کے مجھے نہیں پتا اس نے خیر مجھے کہ آپ کا ویزا اپرووو نہیں ہوگا جو پیپر ویزا ہے وہ اس پہ ریجیٹ ہو گیا وہاں سے میں نے ایئر ایشیا کی فلائٹ لی پچاس ڈالر میں پچاس ڈالر میں میں وہاں سے فلائٹ لے کے بانگکوک پہنچا بانگکوک میں پہنچنے کے بعد ایک ایجنٹ ہے اس کی ساری ویڈیو میں نے ریکارڈ کی ہے سب کچھ ہے میرے پاس وہ بھی آپ تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کس طرح سے آپ برما میں بغیر ویزے کے انٹر ہو سکتے ہیں بانگکوک سے چوبیس گھنٹے کی ڈرائیو ہے بانگکوک سے بورٹ کا چکر نہیں ہے کشتی کوئی چکر نہیں ہے بائی روڈ آپ پہنچیں گے اور لیگل طریقے سے آپ کا ویزا سٹیم ہو جائے گا آپ پیسے دیں گے میں نے چار لاکھ دس ہزار روپے دیئے ہیں تقریبا اور اتنی ہی پیسے لگتے ہیں اور جہاں آپ کو وہ ویزا سٹیم ہو جائے گا بانگکوک سے آپ برما پہنچیں گے اور برما میں آپ یانگون پہنچیں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں مسلمانوں کے ساتھ زیادہ مسئلے مسائل ہوئے ہیں ارکان ایک اور علاقہ ہے جہاں بہت زیادہ سوبہ ہے سمجھ لیں جہاں بہت زیادہ مسئلے مسائل ہوئے ہیں اب یہاں میرے پر دو تین دن ہے ایجنٹ نے مجھے بولا کہ دو تین دن میں اگر تمہارا پاسپورٹ چیک ہو گیا کوئی اور مسئلہ ہو تو مسئلہ ہو سکتا ہے میں کیا کر رہا ہوں کہ بھائی زکاة دینے کے لیے میں اپنے کچھ پیسے لائے تھا ساڑھے چھ ہزار ڈالر میں لے کر آئے تھا جس میں سے تقریباً سمجھ لیں چار ہزار ساڑھے چار ہزار ڈالر خرچ ہو گئے اور کچھ پیسے اب میں دوں گا اور جو جو میں پیسے دوں گا وہ نیکی کر فیس بک پر ڈال والی بات ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی دکھانا ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سیلفیز بنا کے ڈالنا اور چیزیں ڈالنے پر جب آپ لوگ اتنا خوش ہوتے ہیں تو نیکی کرتے بھی بھی دکھائیں تاکہ ٹرینڈ میں آئے یہ چیز ڈیر ہیش ڈیر فور اکواز جو ہے ٹرینڈ میں آئے تو اس لئے ضروری یہ ہے کہ آپ میں سے جو بھی بہت سارے لوگ مجھ سے بول رہے ہیں ہم کیسے زکاہ دے سکتے ہیں آپ صرف جا کے گوگل پر لکھیں ویسٹن یونین جینگون وی اے این جی او این ویسٹن یونین جینگون یہاں پر ویسٹن یونین کے ایجنٹس موجود ہیں جو بھی آپ پیسے بھیجیں گے ویسٹن یونین سے وکار زکا کے نام آپ نے بھیجنے کوئی چیریٹیبل آرگنیزشن بنانا میرے لئے منٹوں کا کام ہے ریسٹر کرتا اپنی امی کے نام رکھ دیتا اپنے امبو کے نام رکھ دیتا اور کہتا دیکھیں جی میں تو آپ کے لئے بہت بڑا کام کر رہا ہوں تاکہ کوئی اکاؤنٹیبیلٹی ہوئی نہ سکے ویسٹن یونین کا مطلب یہ ہے میرے گا سات اٹھ پرسنٹ کٹیں گے جہاں سے بھی آپ دنیا میں بھیج رہے ہوں یینگون میں یینگون شہر میں جو پیسے آپ بھیجیں گے وہ میں پیسے غریبوں کو دیتے ہوئے اور جو حالات ہیں میں نے جو ویڈیوز بنائی ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا انتہائی ایسے حالات ہیں بعض لوگ کہہ رہے ہوں گے آپ بلوچستان جا کے بھی کام کر سکتے ہیں آپ یہاں آکے تو دیکھیں بھائی پہلی بات تو یہاں آنکھیں تو دکھا دو اور اس کے بعد جو حالات دیکھو گے تم لوگی آنکھیں پھٹ جائیں گی پلس میں یہاں پر کچھ میں نے ایسی ویڈیوز بنائی ہیں جو انشاءاللہ 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 ایکسپوز کریں گی بہت سارے ہماری اپنی گورنمنٹ کے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو چیریٹی یہاں بھیجی ہے چیریٹی یہاں بھیجی کس کو ریٹ کروس کو یہاں کس کو بھیجی ہے یہاں کی گورنمنٹ کو بھیجی ہو تو خود رکھ لے گی چیریٹی کس کو بھیجی ہے اور پلس بودھس ایسا کر رہے کیوں ہیں اس کے لئے آج میں بہت بڑے مشن پر جا رہا ہوں کہ چیریٹی دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے پلس میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں سے دو تین لوگوں کو لے کر میں یہاں سے ریفیجیو بنا کے پاکستان لے جاؤں اب اس کے لئے ٹکٹ کے پیسے جائیں میرے پاس نہیں ہے جو سچی بات ہے میں ویزا ڈیبٹ کارڈ یہاں چل نہیں رہا تو ویسٹرن یونین اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے نام سے کریں میں آپ کے نام سے پیسے دوں گا میں چاہتا تو کسی چیریٹیبل ارگنیزیشن کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا بہت ساری یوکے کی چیریٹیبل ارگنیزیشن ہے جنہوں نے مجھے رابطہ کیا کہ آپ ہمارا نمبر دے دیں ہم کر لیں گے میں نے کہا بھائی ویسٹرن یونین کرو جس کو دینی ہے وہیں دے کر ویڈیو بناوں گا کہ بھائی اس کو امجد تو دے رہا ہوں راشد نے پیسے بھیجے یہ پیسے ہیں یہ جو بھیجے ہیں یا ساتھ آٹ پرسن شاید ویسٹرن یونین نے کاٹی ہیں یہ پیسے میں بھیج رہا ہوں زکاة دینی ہے آپ نے تو بھیجنا شروع کریں میرے پاس دو دن ہے وکار زکا کے نام ویسٹرن یونین کرنا ہے آپ نے اور ینگون برما میں بھیج دینا ہے وائے این جی او این پر بھیج دینا ہے باقی جو بھی بھیجے گا میں یہاں کر رہا ہوں گا میرے دعا کرنی آپ نے کیونکہ چیریٹی تو ہو رہی ہے پلس میں یہاں سے دو تین لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں کیونکہ دیکھیں یہاں سے جتنے لوگوں کو بچا سکتے ہیں اصل چیریٹی یہی ہے کہ یہاں سے لوگوں اٹھائیں پاکستان لے کے جاؤں گا وہاں جا کے بولوں گا بھائی میرے گھر پہ رہیں گے یا میری جگہ پہ رہیں گے میں جتنی پارٹی کروں جو بھی کروں میں انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اس لئے برما میں تو کوئی کلب یا کوئی ایسا چکر نہیں ہوگا جس لئے تم سوچروں کو یہاں آگیا ہے دو دن ہے میرے پاس آپ جتنی مدد کر سکتے کریں مجھے آپ کی مدد کا بیٹ ہوگا کیونکہ میرے پاس صرف ڈیڑھ لاک روپے ہے پاکستانی نہیں 1,620 ڈالرز ہے نا تو تقریباً 1,70,000 روپے کے قریب ہو جائے گا میرے پاس اور 300 پانڈز ہیں پانڈز یہاں چلتے نہیں ہیں یہاں چلتی ہے چیٹ کیات چیٹ ان کی کرنسی ہے جس میں جو ہے 1,000 چیٹ جو ہے وہ ایکول ہے 1 US ڈالر کے باقی اور بھی انفرمیشن میں آپ کو دوں گا ابھی بہت تھگیا ہوں بہت کوئی سمجھ لے 3 دن کا سفر کر کے آیا ہوں میں نے سوچ لے تھا رمضان سے پہلے پہلے جتنی بھی پارٹی میں کر رہا ہوں لیکن میں بھرما کے مسلمانوں کے لئے باتیں نہیں کروں گا باقی ٹی وی ہوسٹ جو پاکستان کے ہیں کہیں نا ان کی طرح میں آ کے دکھاؤں گا جو خواری میں نے کاٹی ہے وہ بھی بس رینڈر ہو جائے پھر آپ کو میں اپلوڈ کروں گا اور وہ اپلوڈ میں youtube.com سلاش وکارزکا 86 پہ کروں گا بھائی یوٹیوب سے چار پیسے کمانے دو کوئی ٹی وی چینل یا کوئی بھی چینل سے میری بات ہوئی بھی نہیں جو مجھے منتلی سیلری دیتا ہو تو وہاں سے تھوڑے سے پیسے میں بھی کمال ہوں آپ ہی سارے ٹکٹ بکٹ خرج کر کے آیا ہوں آپ کی مرضی اگر آپ زکاة دینا چاہتے ہیں تو آپ ویسٹرن یونین کر سکتے ہیں ینگون وکارزکا کے نام کے اور اگر آپ کریں تو فیس بک ڈاٹ کام پیسے بھیج کر رہی ہوتے ہیں آپ کے پیسوں پر کہتے ہیں ہم ہسپیٹل بنا رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ ہی کے پیسوں پر جو ہے انجوائی کر رہی ہوتے ہیں دیکھ تو لو پیسے بھیج کر رہی ہوتے ہیں سامنے انکہ یہ وہ والے ٹیمپل ہے بڑا بڑا یہاں بھی جائیں گے پتہ لگائیں گے چکر ہے کیا بھائی گرم بہت ہے موسم بہت گرم ہے اس ہوتل میں ٹھہرا ہوں یہ پچاس ڈالر پر نائٹ کا ہے سونے کا ٹائم ہے